ہمارے زیادہ تر کسان بھائی دھان کی روپائی کر چکے ہیں تو بہت سارے کسان بھائی دھان کی روپائی کرنے والے ہیں اب سوال یہ بھی آتا ہے کہ آخر ہمیں دھان کی فصل میں جو جنک ہے یعنی جنک سلفٹ جو ہم ڈالتے ہیں کب ہمیں اس کا استعمال کرنا چاہیے کب ڈالنے سے اس کا ہمیں زیادہ لاب ملے گا کیونکہ ہم اسی چیز کا استعمال زیادہ کرتے ہیں جس سے ہمیں ڈالنے سے زیادہ فائدہ ملے اور اگر آپ جنک ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے بہت بڑی فائدہ میں ملتا ہے پودھے میں ہریالی پودھے کی اچھی گروتھ اچھا ادپادن آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو چلیے آج کی ویڈیو میں ہم اسی بھی سے پہ کمپلیٹ جنکہ دی آپ کو دینے والے ہیں کہ دھان کی فصل میں آخر ہمیں جنک کب پڑیو کرنا چاہیے اور کتنی ماترہ میں جنک ڈالنا چاہیے کس کے ساتھ میں آپ کو جنک خاص استعمال کرنا ہے اور کس کے ساتھ میں آپ کو جنک کا استعمال نہیں کرنا ہے تو پوری ویڈیو دیکھئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ایس آر جے کھیتی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائیں کوئی بھی سوال یا سجھاؤ ہو تو نیچے کمنٹ ضرور کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا تو چلیے جانتے ہیں آخر ہمیں جنک کا استعمال دھان کی فصل میں کب کرنا چاہیے کسان ساتھوں ویسے تو کبھی بھی جب آپ کو جنک کی کمی کے لچھنڈ دکھائے دے تب آپ جنک کی پورٹی کر سکتے ہیں کبھی بھی آپ ڈال سکتے ہیں روپائی یا پھر نرسی کے سمجھ سے لے کے جب تک آپ کے دھان کے پودے ہرے بھرے بنے رہتے ہیں تب تک آپ جنک کا استعمال دھان کی فصل میں کر سکتے ہیں کرنے کا تو آپ کبھی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہم کسی بھی کھات کا استعمال اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ کول ہمیں اس کا کھانا پورٹی کرنا ہوتا ہے ہمیں تب استعمال کرنا ہوتا ہے جب اس کا ہمیں زیادہ لاب دیکھنے کو ملے کسان ساتھ جنک کھات کا استعمال دھان کی فصل میں آپ دو اترا سے کر سکتے ہیں پہلا طریقہ ہوتا ہے مٹی میں پجول کرنا جو ہم اپنے بھوائی بید سے اس کا استعمال کرتے ہیں اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے اسپری بید سے یعنی جس کا ہم پھولیر اسپری کرتے ہیں پتیوں کے اوپر چھڑکاؤ کرتے ہیں تو دونوں بید سے آپ جنک کی پورٹی کر سکتے ہیں حالانکہ بہت زیادہ کسان ساتھی جو ہے وہ مٹی میں ہی جنک کا پجول کرتے ہیں اپنی کھڑی فصل میں اسپری بید سے بہت کم ہی کسان ساتھی سائد پورٹی کرتے ہوں گے تو یہاں پہ ہم دونوں طریقے آپ کو بتانے والے ہیں سب سے پہلے سمیں کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے کب آپ کو استعمال کرنا اس بارے میں آپ کو سب سے پہلے بتاتے ہیں کسان ساتھی اور دھان کی دوپائی کے سمیں کبھی بھی آپ کو مٹی میں جنک خات کا استعمال نہیں کرنا چاہیے ارثات آپ کو جنک خات کی بہائی مٹی میں نہیں کرنی ہے اب دوپائی کے سمیں بہت سارے کسان ساتھی یا تو کوئی نہ کوئی ڈی ای پی خات ڈالتے ہوں گے تو کوئی کسان بھائی این پی کے ڈالتے ہیں تو کوئی کسان ساتھی ایس ایس پر ڈالتے ہیں تو ان تینوں خالوں میں فاس پرس پرس پایا جاتا ہے اور میں اپنی لگ بھر سبھی ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فاس پرس والی کسی بھی خال کے ساتھ کبھی بھی جنگ سلفٹ نہ تو آپ کو 33% والی ڈالنی ہے نہ ہی آپ کو 21% والی جنگ کا استعمال کرنا ہوتا ہے جیدہ تر کسان ساتھی 33% والی جنگ کا استعمال کرتے ہیں کچھ کسان ساتھی 21% والی جنگ بھی ڈالتے ہوں گے تو یہاں پہ آپ کو روپائی کے سمجھ نہیں ڈالنا ہے کیوں نہیں ڈالنا کیونکہ جب آپ جنگ اور فاس فرس والی خال ایک ساتھ پلیو کرتے ہیں تو ایک نیا ترتب بن جاتا ہے جس کو ہم جنگ فاس فٹ نام سے جانتے ہیں اب جو یہ نیا ترتب بن گیا ہے جنگ فاس فٹ یہ اگھلنسیل روپ میں چلا جاتا ہے ارثات پودھے اس کو اپنے بھوجن کے روپ میں گرہن نہیں کر پاتے ہیں آپ کی یہ دونوں خادے مذہب خراب ہو جاتی ہے اکتر سے سمجھ لیجئے عام بھاسمیں سمجھ لیجئے جنگ کو اپنے دھان کے خیت میں مٹی میں کر سکتے ہیں حالانکہ آپ اس سے پہلے اسپریئی ضرور کر سکتے ہیں خو電ی اسپریئے میں ایسا کوئی بادتا نہیں ہوتی ہے اس کا استعمال کبھی بھی کر سکتے ہیں مالی جی آج آپ نے ڈی اے پی ڈالا تو ایک دو دن کے بعد آپ آسانے سے اس کا چھرکاؤ کر سکتے ہیں اب کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے جو دھان کی فصل ہوتی ہے دوپائی کے بعد دو چار دس دن یا ایک سبتہ کے اندر ہمیں دھان کی فصل میں جنگ کی کمی کے لچھن دکھائے دے جاتے ہیں تو ایسی کنڈیسن میں بائی چانس آپ کے فصل میں جنگ کی کمی کے لچھن سویں دکھائے دیتے ہیں تو آپ جنگ کی جو ہے اسپری تو پورتے کا سکتے ہیں پھولیر lad آپ کر سکتے ہیں ملدی میں جنگ کیا کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کبھل ایک بار ہی ڈالنا ہوتا ہے وہییں اگر آپ کھی بجі اسسا استعمال کرتے ہیں پتو کے اوپر آپ اسپری بجی سے پہیو کرتے ہیں تو یہاں پیے دو بار آپ کو جنگ کا استعمال کرنا پڑے گا ایک بار میں کام نہیں چلے گا یہاں پی کسار ساتھ تو اگر آپ شرکاؤ کرنا چاہتے ہیں تو شرکاؤ کا بھی ایک نشط سمیں ہوتا ہے میں نے ایسا اس لئے بتا دیا کہ یہاں کبھی 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 لچھر ہمیں بیس دن سے پہلے ہی دکھائے دے جاتے ہیں تو آپ جب بھی کبھی کبھی لچھر دکھائے دے تو ترانت ہی آپ اسپریے کر سکتے ہیں ویسے اگر ہم سامان بھاسا میں سمجھیں کہ آخر ہمیں ایک آوستان کب سمیں ماننا جاتا ہے جب آپ اسپریے بھی کر سکتے ہیں تو اسپریے کرنا ہے کہ آپ اسپریے ماننے کے چلیے دھان کے دوپائی کے پچیس دن پر پہلی بات اور دوسری بات گبورد آوستان میں بالی آنے سے پہلے اور پھر آپ پچیس دن کے بعد دوبارہ سے پھر سے استعمال کر سکتے ہیں تو موٹی موٹی بھاسا میں آپ سمجھ لیجئے پہلی آپ کو اسپریے کرنا ہے پچیس دن پر اور دوسری اسپریے کرنا ہے لگ بھگ پچاس دن یا پچپن دن کے آس پاس کر دینا ہے اچھا لاب ملے گا اسپریے سے بھی آپ پورتی کر سکتے ہیں تو چلیے اب ہم ماترہ کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ کتنی ماترہ میں آپ کو چھڑکاؤ کرنا ہے اسپریے کرنا ہے اور کتنی ماترہ میں آپ کو کسان ساتھیو مٹی میں جنگ کا پدیو کرنا ہے سب سے پہلے جانتے ہیں جو 33% جنگ سلفٹ آتی ہے اس کے بارے میں کسان ساتھیو 33% جنگ سلفٹ اگر آپ مٹی میں پدیو کرتے ہیں تو پانچ کلوگرام آتھر آپ کو ڈالنی ہوتی ہے پر اکڑ تک یعنی ایک اکڑ خیت میں پانچ کجی آپ کو تین تیس پرسیسٹ والے جنگ سلفٹ کا استعمال کرنا ہوتا ہے اس کا استعمال اوستان پچیس دن کے آس پاس جب آپ کی دھانت کے روپائی کے پچیس دن کا سمیں ہو جاتا ہے تب آپ کو ڈالنا چاہیے اب جب آپ تین تیس پرسیسٹ والے جنگ پانچ کجی ڈالتے ہیں تو اس کے ساتھ میں آپ کو ڈالنا ہے یوریا دانے دار یوریا تیس سے چالیس کجی آپ ڈال سکتے ہیں تیس کجی کم دن والے برائٹیوں میں اور چالیس کجی پھر ساتھ دیر میں تیار ہونے والی قسم میں آپ کو یوریا ڈالنی ہیں ساتھ میں جنگ یوریا اور جنگ آپ آسانی سے پدیور کر سکتے ہیں اچھا اللہ ملے گا نیٹروجن کی بھی پورتی ہو جائے گی اور آپ کے ایک فصل میں جنگ سلفٹ کی بھی پورتی کسان ساتھی ہو جائے گی اب ہم جانتے ہیں جو ایکیس پسنٹ والا جنگ سلفٹ آتا ہے اس کے بارے میں تو ایکیس پسنٹ والا جنگ سلفٹ کیسان ساتھی اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کی آپ کو آٹھ کلگرام ماترہ یعنی آٹھ کجی ماترہ پر سے ایک اٹھ تک استعمال کرنا ہوتا ہے ساتھ سے آٹھ کجی آپ ڈال سکتے ہیں اچھا اللہ ملے گا اس کے استعمال سے بھی جنگ کی پورتی کسان بھائی جو ہو جاتی ہے اور اس کا استعمال بھی آپ کو پچیس دن کے آس پاس کرنا ہوتا ہے ساتھ میں تیس سے چالیس کجی دانے دار ایوریا خاد آپ کو ملا کے اس کے ساتھ میں پریوک کر دینا چاہیے آپ چاہے تو اب کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ سلفٹ کا بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں حالانکہ جنگ میں سلفٹ پایا جدور جاتا ہے لیکن بہت سے کسان ساتھی الگ سے بھی سلفٹ ڈالتے ہیں تو یہ ایک بہت سے جبردست فارمولا میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ جنگ لیجئے ساتھ میں آپ کو یوریا لیجئے میں نے جتنے ماطر میں آپ کو بتا ہے تیس سے چالیس کجی یوریا ساتھ میں تیس پسنٹ والا جنگ آپ کو پانچ کجی اور پھر ایک کس پسنٹ والا جنگ آپ کو سات سے آٹھ کجی لینا ہے اس کے ساتھ میں آپ کو لینا ہے سلفٹ جو آتا ہے نبی پسنٹ والا لگ بھر تین کجی یہ تین چیزیں آپ کو دھانکہ دو پائی کے جو کس میں بہت جلدی تیار ہو جاتی ہے تو وہاں پہ آپ بیس بائیس دن پہ بھی ڈال سکتے ہیں ویسے پچیس دن میں نے آسٹرن سمجھ آپ کو بتا دیا دیر سے تیار ہو لے والی کی سمجھ میں پچیس سے تیس دن پہ اگر آپ ان تینوں خالف کو استعمال کرتے ہیں آپ کو دیکھے گا کہ آپ کے پودے کی گروت کافی اچھی ہو رہی ہے پودے میں ہریالی آپ کو نجر آئے گی فصل میں آپ کے چمک نجر آئے گی سلفٹ ڈالر سے نائٹروجن کی چھمتہ میں کافی بکاس ہوتا ہے نائٹروجن آپ کے پودے کو کافی زیادہ ماترہ میں لگتی ہے جس سے پودے کے بکاس میں کافی تیجی آتی ہے تو آپ اس طرح سے بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اسپریے بھی سے تو اگر آپ اسپریے کرنا چاہتے ہیں تو جو 33% والی جنگ آتی ہے اس کی آپ کو 750 گرام ماترہ لینی ہے ساتھ میں آپ کو لینا ہے ایک سے دو کیجی داندار یودیا کا گھول بنا کے اس کے ساتھ میں آپ کو چھڑکاؤ کر دینا ہے سنگل جنگ آپ کو نہیں ڈالنا ہوتا ہے آپ کو یودیا خال ملانی پڑے گی یا پھر آپ بجھے ہوئے چونے کا پانی بھی کسان بھائی استعمال کر سکتے ہیں تو 33% والی جنگ 750 گرام یا پھر 21% والی جنگ آپ کو لگ بھگ ایک کیجی کے آس پاس استعمال کرنا ہے ساتھ میں اس کے ساتھ میں بھی آپ کو ایک سے دو کیجی آپ کو داندار یودیا گھول کے استعمال کرنا ہے یا پھر آپ بجھے ہوئے چونے کا پانی استعمال کر سکتے ہیں تو پہلا اسپریئے آپ کو کرنا ہے لگ بھاک پچیس دن پر اور دوسرا اسپریئے لگ بھاک پچارز دن کے آسپاس اگر آپ دھان میں کرتے ہیں تو ابھی آپ اس طریقے سے بھی آپ جنگ کی پورتی کی ساتھ ساتھی دھان کی فصل میں کر سکتے ہیں یا پھر کبھی بھی آپ کو جنگ کی کمیں کے لچھرن دکھائی دے تو مٹی میں آپ کو جنگ کا استعمال نہیں کرنا ہے آپ کو سیدھا سیدھا اسپریئے کر دینا ہے اسپریئے کرتے ہیں تو اس کا اثر کافی جلدی ہو جاتا ہے جب بھی آپ کسی بھی خالت کا استعمال کر دیئے اس سے پہلے آپ کو کھیت میں دیکھ لینا ہے نمی ہے یا نہیں اگر کھیت میں نمی ہو تو آپ کو استعمال کر دینا ہے اگر کھیت میں نمی نہ ہو تو پہلے آپ کو سچائی کرنے اس کے بعد ہی کسی بھی خالت کا استعمال کرنا ہے ویڈیو پسند لیئے تو لائک کریں ایسا آر جے کھیتی چینلنز کو سسکرائب